موسیقی نسکہ ہے جن کی مادہ منی جو ہے وہ پتلی ہو چکی ہو جن کا نفس صحیح طریقے سے ٹائٹ نہ ہوتا ہو اور جو ہے نفس میں جیسے ڈھیلا بان ہو جسم میں ہم بستری کرنے کے بعد جسم دوسری دفعہ ہم بستری کرنے کے قابل نہ ہو تھکاوٹ ہو جاتی ہو اس کے لیے یہ بہت زبردست نسکہ میں آپ کے لیے لائے ہوں یہ آپ کو آپ کے شہر میں ہی پنساری کی دکان پہ ایزیلی مل جائے گا اس میں کوئی مشکت والی بات نہیں ہے اتنی زیادہ آپ بنا بھی سکتے ہیں آپ پوچھنا چاہیں تو میں آپ کو طریقہ کار بھی سمجھا دوں گا کیسے طریقے سے بنانا ہے یہ سارا کچھ میں آپ کو بتا دوں گا آج اور چھوٹا سا نسکہ ہے کوئی بڑا نسکہ نہیں ہے کیونکہ میرا یہی ٹائم ہوتا ہے کہ میں تھوڑا سا ٹائم دوں اس میں آپ کو بھی کوئی سمجھا دوں بتا دوں اس کے بعد آپ نے پیشنٹ ہوتے ہیں وہ بھی چیک کرنے ہوتے ہیں جس وجہ سے مجھے ٹائم تھوڑا کم کم ملتا ہے ویڈیو بنانے کا آپ لوگوں تک جو ہے میں پچاتا ہوں کوشش کرتا ہوں کہ اچھی سے اچھی ویڈیو اور ایکسپیرینس کی لحاظ سے تجربہ والی میڈیسن دوں وہ بتاؤں جو فارمولا جو تجربہ شدہ ہو جو لوگ کر چکی ہوں اس کا فیدہ ہوا ہو وہ چیز ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے میں اضاء کی طرف آتا ہوں جو اضاء آپ نے لینے ہیں دو ایٹم آپ نے لینے ہیں پنساری کی دکان سے اس میں ایک تو ستاور ہے ستاور کو یہ مردانہ طاقت کے لیے جسمانی طاقت کے لیے ایک ٹانک ہے بہت زبردست چیز ہے مادہ منی کو جانا گارہ کرتا ہے یہ ہے ستاور یہ آپ نے لینے ہیں پچاس کرام ٹھیک ہے جی یہ ہیں گاجر کے بیج گاجر کے بیج آپ نے لینے ہیں پچاس کرام یہ ایملی کے بیج کی گری ہے تم تمر ہندی بھی کہتے ہیں اس کو اور یہ چلکا جو ہے نا پہلے آپ سوا پہ جو سوا نہیں ہوتی جب آگ لگتی ہے تو ہلکی ہلکی سی آنچ ہوتی ہے جب کوئی لیکن وہ جو گینس والا ہے گینس پہ اس کو نہیں تالنا آگ لگانی ہے آگ میں جب سوا ہوگی جب سیکھ نہیں کروگا اس سیکھ پہ آپ لوگ اوپر اس کو رکھیں گے اس کی گری آرام سے اوپر سے اتار لیں گے یہ اوپر چلکا جو ہوتا ہے نیچے گری نکلائے گی وہ آپ نے کلیکٹ کر لینی ہے وہ لے لینی ہے تو ان چیزوں کو آپس میں تینوں چیزوں کو آپس میں بھریک پیس لینا ہے پیسنے کے بعد آپ نے کوئی ٹائٹ جار میں اس کو سنبھال کے رکھ دینا ہے سفوہ بن جائے گا یہ پیسنا آپ نے ہاتھ سے ہے خود پیسنا ہے نہ کہ آپ نے گرینڈر میں پیسنا ہے اس کی تاثیر جو ہے وہ اتنی زیادہ نہیں رہتی ختم ہو جاتی ہے گرمیچ کی وجہ سے الیکٹیکل وہ چیز ہے تو یہ جو تین چیزوں مکس کر کے گرینڈر اپنا ہاتھ سے اس کو کھڑل کرنا ہے کھڑل کرنے کے بعد اس کو ایک چمچ چائے والا صبح اور ایک چمچ شام لیں گے ٹھیک ہے دودھ کے ساتھ جن لوگوں کو اطلام کا مسئلہ ہے کترے کا مسئلہ آتا ہے اور بہت زیادہ گرمی ہے وہ پانی کے ساتھ لیں گے اور جو لاغرپن ہے جن کا نفس ڈلہپن ہے نفس میں سختی نہیں ہے ٹائمک بالکل کم ہے ان کے لئے جو ہے نا وہ دودھ کے ساتھ ایک چمچ صبح ایک چمچ شام چائے والا استعمال کریں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی بہتری کرم کرے گا انشاءاللہ مکمل طور پر آپ اس سے صحتیاب ہوں گے یہ آپ نے استعمال کرنا ہے پچاس پچاس گرام لے کر جتنا بنتا ہے جتنی ٹائم لگتا ہے ایک مہینہ چلتا ہے یاد ہمینہ چلتا ہے پندھنا دن چلتا ہے یا تیس دن ٹھیک ہے یا پچیس دن یا پنتالیس دن جتنا بھی چلے گا اینیوان ٹھیک ہے آپ یہ کھائیں گے انشاءاللہ اللہ آپ کو اس کا افاقہ ہوگا فیدہ ہوگا اور انشاءاللہ فیدہ ہوگا اور یہ جو میں ویڈیو دیکھ آپ کو شیئر کرتا ہوں یا بنا کے بھیجتا ہوں یہ ایکسپیرنس کی لحاظ سے ہوتی ہے یہ شدہ ہوتی ہے کہ ایک منظور شدہ چیز ہے کہ ایک چیز ہم کروا چکی ہیں ٹیسٹ کروا چکی ہیں لوگوں کو دیئے ہم نے اس کا فیدہ ہوئے وہ چیز میں آپ سے شیئر کرتا ہوں اور انشاءاللہ آپ کا یہ جو چینل ہے ڈاکٹر دنال علیہ السلام کے نام سے یہ بہت زیادہ فہمیس ہونے والا ہے انشاءاللہ کیونکہ اس میں ہر ویڈیو امانداری کے ساتھ بنائی جاتی ہے اور اس چیز کا ریزلٹ ہے ٹھیک ہے نا اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجئے اور ایک ریویسٹ کرنا چلوں کہ میرے چینل کو پلیز سبسکرائب کر لیں جن بھائیوں نے سبسکرائب نہیں کیا اور میرے چینل کو لائک کیا کریں شیئر بھی کیا کریں اور دعاوں میں یاد رکھا کریں دروش شریف کی قصرت کیا کریں آپ لوگ اور نماز جو ہے پانچ ٹیم کی وہ ضرور پڑھا کریں انشاءاللہ ہر کام میں آسانی پیدا ہوگی اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ